اسلام علیکم ڈیئر سیس ایس پیمیس ایسپرینٹس آئم فخریاب ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ڈیئر ایسپرینٹس ٹوڈے ایز آور سیکنڈ لیکچر آباوٹ کرمنالوجی ڈیئر ایسپرینٹس اپنے فرس لیکچر میں ہم نے انٹرودکشن ٹو کرمنالوجی کی بات کی تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا what is crime what is kriminالوجی what is kriminal behavior what are elements of crime ایسپرینٹس ہم سی ایس ایس کے سلیبس کے مطابق step by step move کر رہے ہیں تو آج سی ایس ایس kriminالوجی لیکچر ٹو ایک گزارش ہے آپ سے کہ ایسپرینٹس جب بھی آپ میرا لیکچر دیکھیں آپ کے پاس پرنٹ فارم میں سی ایس ایس کا kriminالوجی کا سلیبس ہونا چاہیے جس سبجیکٹس کے بھی میں اپنے law کے ریلیٹڈ لیکچر دیتا ہوں جب بھی آپ میرا لیکچر سنیں آپ کے پاس پرنٹ فارم میں ہارڈ پاپی سلیبس ہونا چاہیے کیونکہ میں سلیبس کے اطابق آپ کو پڑھا رہا ہوں جیسے جیسے سلیبس کے جو جو پوائنٹس ہم کبر کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ اپنی طرف سے ٹک مک ٹک مار کرتے جائیں اور آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونے چاہیے جس پر آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ہم نے یہ ٹاپک کلیر کر لیا یہ ٹاپک کلیر ہو گیا یہ ٹاپک کلیر ہو گیا جس بات کی سمجھ نہیں آتی اس کو ہائلائٹ کریں کمنٹ کریں یوٹیوب پر جب لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا تو وہاں پر کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا جس بات کی جس پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے گے وہ انڈیویجلی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس بات کو کانڈلی انشور کریں کہ میرا لیکچر جب بھی آپ ہوئے آپ کے پاس ہارڈ کافی سلیبس ہونا چاہیے جیسے جیسے میں سلیبس کبر کر رہا ہوں ویسے ویسے آپ ادھر ہائلائٹ کرتے جائیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف بیر ایسپرنٹس میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ ہمارے سی اسسس کا جو کریم نالوڈی کا سلیبس ہے فیڈل پبلک سلس کمیشن جو یہ پروائیڈ دیا ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ فرسٹ آف آل کریم نالوڈی کے فور سیکشن بنی ہوئے سلیبس میں ہم سیکشن بات دیکھ رہے تھے سیکشن بانی ٹونٹی فائی مارکس ہے ٹونٹی فائی مارکس اور اس میں فور میل پوائنٹس ہیں فرسٹ میل پوائنٹ تھا انٹرودکشن جو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اپنے فرسٹ لیکچر میں آج ہم کریں گے کوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈنگ کریم نالوڈی آج ہم کریم نالوڈی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو انڈرسٹینڈنگ کریم نالوڈی میں ہم کون کون سے بیر پوائنٹس ڈسکس کریں گے اپارڈنگ تو سلیبس فرسٹ و آل ڈیفنیشن آف کریم نالوڈی سیکنڈ میننگ آف کریم نالوڈی تھرڈ کریم نالوڈی اور جو کل ہم نے ٹاپک پڑا ہے لیکچر فرسٹ لیکچر میں ان دونوں ٹاپکس کو ملا کے آپ کے سیسز کے پپر میں ایک سوال لازمی آتا ہے اور اس پورشن میں جو سوال بن سکتا ہے 90% جو ایکسپیکٹڈ کیے جاتا ہے یونیورسل سا ایک سوال بنتا ہے جس طرح کے سیسز دوزر سوالہ سترہ اٹھارہ نائنٹین ایون کے اٹھنٹیس میں بھی آیا ہوگا کیونکہ اس پورشن میں سوال بن ہی ایک سکتا ہے انٹروڈکشن پوچھ لیں گے کریمناولوجی کا جو ایک جو بہترین سٹیٹمنٹ بن سکتی ہے question 2016 میں explain nature scope and importance of کریمناولوجی in detail تو اس کو پڑھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوال تم نے کس طرح ڈیکل کرنا ہے first of all definition dear aspirants اپنے first lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا what is criminology criminology is the branch of science جس طرح کے science کی دوسری branches ہیں biology, physics, chemistry, economics, psychology بلکل اسی طرح criminology بھی science کی ایک branch ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا criminology is the branch of science that scientifically deals with crimes تو یہ science کی وہ branch ہے جس میں ہم crimes کو scientifically دیکھیں گے crimes کیوں ہوتے ہیں what are the reasons behind it what are factors promoting it what are its remedies and what are today modern problems in our society criminology کی definition آپ کو clear ہوگی ہے scientific study of crimes جب بھی کوئی آپ سے پوچھے what is criminology تو آپ confidence اس کو بتا سکتے ہیں کہ criminology is the branch of science that scientifically deals with crimes یہ science کی وہ branch ہے جو crimes کو scientifically طور پر بیان کرتی ہے crimes کو explain کرتی ہے secondly meaning and scope of criminology criminology میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں criminology کا سکوپ کیا ہے جب بھی ہم کسی topic پر ڈسکس کرتے ہیں کوئی بھی topic لے لیں جب ہم physics کی بات کرتے ہیں physics کا کیا سکوپ ہے ہم کہتے ہیں chemistry کا کیا سکوپ ہے سکوپ بتا ہے کہ اس کی applications کیا ہے ہم اپنی روزمرہ لائف میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری روزمرہ لائف میں criminology کی importance کیا کہہ ہے criminology ہماری روزمرہ لائف میں کس کس جگہ پر نظرہ میں آ رہی ہے تو criminology کا سکوپ انتہائی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے crime is a social level کوئی بھی جو جرم ہے crime is not allowed کسی بھی society میں جرم allowed نہیں ہے تو جرائم کا خاتمہ کیسے ہوگا یہ بات ہم کس جگہ پر ڈسکس کریں گے یہ بات ہم ڈسکس کریں کہ criminology میں crimes کیوں ہوتے ہیں crimes کی وجہ سے negative social behavior develop ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ criminology کا سکوپ ہے پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ criminology criminology کس طرح society میں negative social behavior کو control کر سکتے ہیں کس طرح سے criminology اپنا role ادا کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ applied nature کا syllabus develop کر سکتے ہیں کچھ ایسی social norms develop کر سکتے ہیں جو legislation میں لائی جائیں جس طرح قوانین بنائے جاتے ہیں مثال کے طور پر آج کل internet کا دور ہے expanding IT تو آج کل ہمارا جو paper work ہے 90% computerized ہو چکا ہے land record دیکھ لیں نادرہ دیکھ لیں اور specifically office work کو دیکھیں تو جتنا بھی office work ہے IT میں shift ہو چکا ہے تو وہاں پر بھی جرائم سٹارٹ ہو گئے ہیں جس کو ہم cyber crimes کا نام دیتے ہیں تو cyber crimes کو رکنے کے لیے criminology کا کیا رول ہو سکتا ہے cyber crimes کو ختم کرنے کے لیے cyber crimes کو control کرنے کے لیے criminology کیا اپنا رول حضا کر رہی ہے cyber laws develop کیے جا رہے ہیں cyber crimes act 2016 آ چکا ہے تو یہ سب کچھ آپ کیا بتا رہے ہیں یہ آپ criminology کا scope بتا رہے ہیں اور بھی society میں بہت سا scope آپ بتا سکتے ہیں to control social negative social behaviors to control evil to control negative norms to control sins to control یہ سب کچھ میں آپ جب notes دوں گا notes میں detail میں بتایا ہوگا یہاں پر بات کرنے کا مقصد ہے کہ جب میں آپ کو کوئی point بتاؤں کوئی بھی point discuss کریں اس کی جو understanding ہے وہ آپ کی clear ہو جانی چاہیے اب ہم scope کی بات کر رہے ہیں criminology کی تو آپ نے اس بات کو سمجھ نا ہے कि criminology کا scope کیا ہو سکتا ہے criminology کی limits کیا ہیں criminology کہا پر apply ہو سکتی ہے criminology جب ہم نے apply کی تو کیا کیا خواہیت حاصل ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو وصال دی کہ cybercrimes کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری assembly نے cybercrime ایکٹ پاس کیا ہے تو یہ آپ criminology کا scope بھی تو بتا رہے ہیں اس طرح سے topic کی understanding اب آپ کو ہو چکی ہے کہ what is the scope of criminology اس کی جو detail ہے کون کون سے main points bullet points solid points جو ہم نے پیپر میں لکھنے ہیں to get maximum marks وہ ہم اپنے notes میں third point ہے اچھا ایک منٹ criminology scope میں آپ کو بتا رہا کہ ہم areas of study criminology میں کون کون سے areas study کر سکتے ہیں cyber crimes social security social evils کچھ بھی ہم discuss کر سکتے ہیں اس کا scope بہت وسی ہے criminology کا کیونکہ جس جگہ پر crime ہو رہا ہے چاہے وہ کسی سکوپ میں آتا ہے criminology is a social science control social behaviors and crimes یہ سب کچھ criminology کا scope ہے third point criminology and criminal law criminology کی سمجھ آپ کو آ چکی ہے کہ criminology is the branch of science that scientifically deals with crime and criminal law third point کے ہمارا criminology and criminal law criminology آپ understand کر چکے ہیں تو یہ کیا ہے criminal law crimes کو control کرنے کے لئے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں criminal laws جس طرح کے پاکستان penal court جس طرح کے criminal procedure court جس طرح کے cyber crime laws جس طرح کے harassment laws نیب ordinance electronic prevention ایکٹ جتنے بھی قوالین ہیں جتنے courts ہیں جتنے ایکٹ بن چکے ہیں یہ سب کچھ کہا ہیں یہ laws ہیں اور specifically وہ laws جو crimes ہم ہرم ہوتے ہیں نقصانات ہوتے ہیں physical loss ہو سکتا ہے جب کوئی person society میں جرم کرتا ہے اب جرم کیا کیا ہو سکتے ہیں چوری ڈکیٹی زنا حق تلف قبضہ یہ سب کچھ کہا ہیں یہ crimes ہیں anything any act that is legally not allowed is called crime کوئی بھی ایسا کام جو قانونی طور پر آپ نہیں کر سکتے آپ bound ہیں آپ کو enforce کر دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے اور اگر وہ آپ کر لیتے ہیں وہ crime بن جاتا ہے آپ کسی کو physically damage نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کو مارتے پیٹتے ہیں تو وہ جرم ہے آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے اگر کرتے ہیں تو legally not allowed it is crime آپ کسی کا کوئی مال نہیں چُرا سکتے اگر آپ چُراتے ہیں it is called theft theft is a crime چوری تو یہ سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں crime as a social problem crime ایک بہت بڑا social problem ہے جس کی وجہ سے negative social behavior develop ہوتے ہیں حق تلفی ہوتی ہے اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا social problem میں 5 billions کوئی کوئی بھی ایسا کام کر دینا جو allow نہیں تھا جو ہماری معاشرہ جس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور اگر کوئی انسان وہ کام کر رہا ہے تو وہ laws کو deviate کر رہا ہے وہ اپنی limits cross کر رہا ہے وہ norms social values کو disturb کر رہا ہے جس کی وجہ سے negative social reaction develop ہو رہے ہیں it is got deviance اصل رستے سے ہٹ جانا کام تو آپ کا یہ ہے کہ آپ جو آپ کی duty ہے آپ یہ کریں تو basically deviance کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں society میں جو normal values ہوتی ہیں normal values کو جب آپ cross کرتے ہیں تو آپ deviate کر جاتے ہیں ٹھیک ہے understand کر کے ہوں سب بات violation of norms اب میں نامز بتاتا ہوں نامز کی ہوتی ہیں attitude and behaviors commons to the members of particular group کسی بھی معاشرے کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں کسی معاشرے میں مخصوص لوگوں کی particular group of peoples کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں جس جگہ پر رہ رہ ہیں ان کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ اس قبیلے کی وہ society کی norms ہیں جیسا کہ آپ پاکستان میں بات کریں جہاں بھی آپ travel کرتے ہیں سپوز آپ سائیوال میں رہتے ہیں تو جب آپ سائیوال سے موگ کریں گے ملتان ڈیرہ حضی خان کی طرف وہاں پر بول چال میں لہجے میں فرق آجائے سرائی کی ٹائپ ملتان ملتان سے آگے وہاں کے لوگوں کا بورچہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہاں پر جو لوگوں کا رہن سین ہے اس سٹائل میں فرق آجائے گا جس طرح کہ سندھ میں لوگ سندھی چادر استعمال کرتے ہیں یہ ان کا کلچر ہے ان کے نور ہیں ان کی ویلیوز ہیں بلوچستان کی وہ جو اپنی لباس یوز کرتے ہیں وہ ان کی نور ہیں اس طرح کے پی کے میں تو کسی بھی علاقے میں جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہ نور ہیں تو کرمنالوجی میں ہم نور کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس لئے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں جو نور سے ہیں وہاں کی جو ویلیوز ہیں تو کوئی بھی پرسن جب ان نور کو ڈیوییٹ کرتا ہے ان ویلیوز سے کروس کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ نیگیٹیو سوشل بیہیویر ڈیویل کر دیتا ہے سپوز دیکھ آپ سندھ میں گئے ہیں اور وہاں پر ایک محفل ہو رہی ہے اور اس علاقے کی روایت یہ ہے ان کی نور ویلیوز جی ہیں کہ جب اس طرح کی محفل ہوگی تو سب کے پاس سردی چادر ہونے چاہئے ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے انہوں نے اپنا ایک محفل بنایا ہوا ایک رسم ہے تو اگر سندھی چادر نہیں تو دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یا تو اس کے پاس ہے نہیں یا اگر جان پوچھ کر نہیں لے رہا یا آگے سے بحث کر رہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چادر کا یہ سندھی چادر کیا ہوتی یا فضول سی چادر ہے تو وہ اس علاقے کی جو ایک سوشل نوم ہے اس کو ڈیوییٹ کر رہا ہے کسی بھی علاقے کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں شیرڈ کلچر ہے وہ اس علاقے کی نوم اور ویریوز ہیں تو کوئی بھی انسان جب ان نوم کو ڈیوییٹ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نیگٹیو سوشل بھی ویریویر ڈیویلپ ہوتا ہے نیگٹیو سوشل بھی ویریویر کا کریمنا لوگ سے کیا تعلق ہے ڈیر ایسپرینٹس نیگٹیو سوشل بھی ویریویر جب ڈیویلپ ہوگا وہ کرائیم کی طرف لے کر جائے گا آپ دیکھیں گے چیزیں سٹیپ بھی سٹیپ ہو رہی ہیں ایک انسان نے نوم ویریو کو ڈیوییٹ کیا اس کی وجہ سے کیا ہوا نیگٹیو سوشل بھی ویریویر ڈیویلپ ہوگیا تو آستہ آستہ کیا ہو جائے گا وہ کرائیم کی طرف لے کر جائے گا جب کرائیم کی طرف لے کر جائے گا تو ہم بات کریں گے کہ that is criminal تو جب کرائیم کی بات آ جائے گی تو وہ کیا ہے وہ کریم نالوجی کا سکوپ ہے اس وجہ سے ڈیویین کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے نوم کو سمجھنا ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی ویلیوز کو جنرل کریکٹرسٹکس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کرائیم کی ریزنز کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکیں سکس پوائنٹ سن باعث لفظ آپ نے سن ایک عام ورڈ ہے کامل لفظ ہے گناہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو اخلاقی طور پر قانونی طور پر شریع طور پر علاو نہیں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ سن بن جاتا ہے گناہ بن جاتا ہے جیسے چوری ٹکیٹی زنا شراب کوئی بھی ایسا کام جو لیگلی طور پر قانونی طور پر اخلاقی طور پر شریع طور پر آپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کرتے ہیں تو وہ سن ہے گناہ سن وائس سن ان ہیومن سن ایز ہیومن ایکٹ یہ کوئی بھی انسانی عمل ہے جو کے برائی ہے سن اور ایول میں دیفرنس یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب گناہ کر رہا ہے اگر اس کا جو گناہ ہے انڈیویجوی ہم اس کو کہیں گے تو وہ سن ہے جب وہ گناہ معاشرے میں بہت سارے لوگ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب اس گناہ کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کا سوشل نیگٹیو سوشل بیہیویر دیول ہو جائے گا جیسا کہ ایک انسان شراب پیر رہا ہے تو وہ سن کر رہا ہے اور اگر پورے معاشرے میں شراب نوشی ہو رہی ہے تو یہ جو شراب نوشی کا عمل ہے یہ برائی ہے ہم کہتے ہیں کہ فلائن ساتھ کے قریب مجھ برا بند ہے کیوں وہ شراب پیتا ہے فلائن علاقے لوگ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ وہ بوڑری ہیں فلائن علاقے میں یہ رسم غلط ہے تو یہ سب کچھ کہ ہے یہ معاشرت برائیاں ہیں it is called evils evils illegal not allowed کوئی بھی ایسا کام جو معاشرے میں repeatedly بار بار ہو رہا ہے معاشرے کے کافی سارے لوگ کر چکے ہیں معاشرے کی common characteristics بن چکی ہے جس طرح کہ پاکستانی society کی بات کریں lot of crimes available بہت ساری institute ہیں جو ان کو کنٹول کرنی کوشش کرنے پولیس ہے آدمی ہے انٹین اورکٹیکس فورسز ہیں اس طرح ڈیفرنٹ اورگنزیشن ہیں جو crimes کو کنٹول کرنی کی کوشش کرنی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں یہ سب کچھ کیا ہیں یہ سماجی برائیاں ہیں معاشر برائیاں ہیں شراب نوشی زنا کاری چوری ٹریفک بائیلیشن یہ سب کچھ کچھ ہیں these are negative social behaviors these are legally not allowed these are called crimes norms کے پہلے میں آپ بتا چکا ہوں کہ norms کیا ہوتی ہیں جنرل کریکٹرسٹکس کچھ علاقے کے لوگوں کی خاص مجھ تر کا خاص سوصیات norms values lifestyle priorities values ہوتی ہیں lifestyle priorities جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں کسی organization کو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے mind میں ایک sketch سا بن جاتا ہے اب bankers کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی انسان جا رہا ہے آپ کے ساتھ move کر رہا ہے تو اس نے ٹائل لگائی ہوگی کوٹ پینا ہوا ہم کہتے ہیں کہ یہ banker ہے کیونکہ یہ banker کی uniform ہے یہ ٹائل کرتے ہیں بات کو انڈرسانڈ کرتے ہیں تو کسی بھی انسان کی جو characteristics ہیں وہ اس کی values ہیں اسی طرح سے کسی بھی معاشرے کی جو values ہیں وہ اچھا کردار ہے وہ ان کا کی جاتی ہے that are lifestyle priorities تو کسی بھی society کی جو lifestyle priorities ہیں ان کو values کہتے ہیں یہ values ہمیں محذب یا غیر محذب بناتی ہیں آپ اکثر جب سنتے ہیں کہ civilized relations کی جب بات کرتے ہیں وہ محذب قوم میں تھی یا پھر اگر مسلمان کو بیگریڈ کرکے جب ہم یورپ والے کو کہتے ہیں کہ یورپ والے تو civilized nations ہیں وہ محذب قوم ہیں جو لوگ امریکہ کینیڈا برطانیہ سے واپس آتے ہیں آٹھ دس سال ادھر گزارتے ہیں جیسے بھی جاتے ہیں تو وہ واپس آ کر ہمیں سٹوری سناتے ہیں پاکستان میں کہ ہم نے کوئی نہیں اٹھاتا وہ ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے گھر محفوظ آپ تک پہنچ جاتی ہیں وہاں پر اگر آپ کسی کے ساتھ روڈ میں ہجوم میں ٹکرا جاتے ہیں تو وہ آپ کو فوراں سوری بہتا ہے وہاں پر لوگ جب آپ سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو سمائل دیتے ہیں ہائے ہار یو تو یہ سب کچھ کسی بھی معاشرے میں جو پوزیت کرنیسٹکس ہیں یہ جو لائف سٹائل پریورٹیز ہیں یہ ویلیوز ہیں پوائنٹ نائن ویلیوز لائف سٹائل پریورٹیز and لاست پوائنٹ پوائنٹ نمبر ٹین is سیکیورٹی سیکیورٹی میں ہم دیکھیں کہ ایٹونامیک سیکیورٹی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کریمناولوژی تو کریمناولوژی میں ہم سیکیورٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں کریمناولوژی کا سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے تو جب بھی کسی کام کو آپ سیکیور کر لیتے ہیں کسی عمل کو آپ سیکیور کر لیتے ہیں تو وہاں پر وائلیشنز کے چانس کم ہو جاتے ہیں جب وائلیشنز کے چانس کم ہو جاتے ہیں تو پھر کرائیمز کی ریشو بھی کم ہو جاتی ہے جب آپ کسی کامن نارمز ویلیو کو وائلیٹ نہیں کریں گے کسی کامن کریٹسٹک سے ڈیویٹ نہیں کریں گے تو آپ سیکیور رہیں گے آپ سوشلی سیکیور رہیں گے آپ فیزیکلی سیکیور رہیں گے آپ اکنومیکلی سیکیور رہیں گے جب آپ سیکیور رہیں گے تو پھر کیا ہوگا نیگٹیف سوشل بہیویئر ڈیویئر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کرائیم نہیں ہوگا تو اس لیے سیکیورٹی کے بعد ہم کرنا ہے فرسٹ آف فیزیکل سیکیورٹی فیزیکل سیکیورٹی آپ کو کیسے سیکیور کرتی ہے فیزیکل سیکیورٹی میں آپ انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں باؤنڈریز آپ کا گھر ریجنل باؤنڈریز آپ کا ایلیا نیشنل باؤنڈریز آپ کے باؤنڈرز یہ سب کچھ کیا ہے یہ فیزیکل سیکیورٹی جب آپ فیزیکلی باؤنڈ کر دی جاتے ہیں تو آپ باؤنڈر کراس نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو غیر کرنے کا جرم گئے تو آپ فیزیکلی سیکیور ہوگے باہر طوفان آندھی بارش ہے آپ اپنے کمرے میں بند ہیں فیزیکلی آپ سیکیور ہیں جب آپ سیکیور ہیں تو کیا ہوگا آپ باہر نہیں جائیں گے آج کرونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے تو آپ کو گھروں میں رینے کا آرڈر دے دیا گیا کہ آپ گھروں میں لاک ڈاؤن ہو جائیں کیر کریں احتیاط کریں ماسک یوز کریں سینیکائزر یوز کریں تو یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے یہ آپ کی فیزیکل سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ فیزیکلی سیکیور رہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فیزیکلی سیکیور کرائنس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے تو باؤنڈریز جو ہوتی ہیں جو ریسٹکشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نیگٹر سوشل بیہیویر کو ڈیویل ہونے سے روکتی ہیں ہم کامنے فیزیوز کرتے ہیں کہ اپنی لیمٹس میں رہو تو یہ سب کچھ کیا ہے that is called security فیزیکل سیکیورٹی میں ہم نے بتایا کہ باؤنڈریز سیکنڈ سوشل سیکیورٹی سوشل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں سوشل مطلب سماج سماج کیا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ جس میں ہم سب مل جن کر رہتے ہیں سوشل سیکیورٹی سماجی طور پر ہماری سیکیورٹی کیا ہے بیر ایسپرینٹس کسی بھی معاشرے میں جب کچھ ایسی برائیاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں کچھ ایسے نیگیٹیو سوشل بیہیویئرز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سوشل سیکیورٹی فرض ہو جاتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہمارا ایک پدارہ قائم کیا پاکستان میں ایک کمپلیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے سوشل سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ اس کا کیا کام ہے بیت المال ویلپیر کا کام سوشل ویلپیر کا کام گورنمنٹ بھی سوشل ویلپیر کا کام کر رہی ہے انجیوز بھی کر رہی ہیں انڈیویجولی بھی لوگ کر رہے ہیں تو سوشل سیکیورٹی کیوں ضروری ہے ڈیر ایسپرینٹس آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شہروں میں میں بھی چھوٹے شہروں میں بھی ہوں بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اولڈ ہاؤسز میں کون رہتے ہیں بڑے لوگ رہتے ہیں لا بارس لوگ رہتے ہیں یتیم خانے بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سٹیز میں وہاں پر یتیم لوگ رہتے ہیں دارال امان سینٹرز کائم کیے گئے ہیں دارال امان میں کوئی بھی عورت لڑکی کسی بھی جگہ سے برامد ہوتی ہے اغواہ ہوتی ہے کوئی لڑکی جو جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں بارس کوئی گم ہو جاتی ہے کوئی کسی بھی جگہ سے ملتی ہے تو گورنمنٹ کے ادارے کیا کرتے ہیں جب تک اس کا بارس اس کو لے نہیں آتا جب تک وہ سیکیور نہیں ہوتی تو اس کو دارال امان میں ریجسٹر کروا دیتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سوشل بیل فیر ہے ہماری کریکٹرسٹکس کی وجہ سے جب ہم کامن شیئر کلچر جب ہم نارمز کو ڈیلیئٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نینیٹیف سوشل بیہیویز ڈیولپ ہوتے ہیں تو پاکستان میں پہلے تو جورپ میں جورپ میں یہ ٹرینٹ اولڈ ہاؤسز کا ٹرینٹ یورپ سے آیا ہے مسلمانوں کا اولڈ ہاؤسز سے کوئی تعلق نہیں الحمدللہ اسلام اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کا اتنا درست دیتا ہے جتنا دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا اگر ہم مکمل طور پر اسلام کو اپنے گھنٹری میں نافذ کر لیں اگر ہم خود اسلام کے رستے پر چلنے شروع ہو جائیں یہ اولڈ ہاؤسز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنے بزرگ ہمارے ماں باپ تو ہمارے لئے حدیث میں ہے کہ ماں آپ کی جنت ہے ماں باپ کی خدمت کو جنت ااصل کرو تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم ہر چیز کا خیال رکھیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں ان کی خدمت کریں تو جب ہم ان کی خدمت کریں گے پھر ہمیں اولڈ ہاؤسز کی ضرورت کیوں بڑھے گی تو ہم اپنے رستے سے ہٹ چکے ہیں جو کامن بلیوز تھے جو ہمارے ایک جنرل جو ہمارے فرائز تھے ہم اپنے فرائز سے ہٹ چکے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی کامن جو شیلڈ کرچر جو ہمیں نارمز جو ویلیوز ہیں ان کو ہم بیلیویٹ کر چکے ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹیو سوشل بیہیویرز ڈیبنٹ ہو چکے ہیں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو برداشت نہیں کر رہا تو جو خاص طور پر جو بزرگ حضرات ہیں ان کی جو نیکس جنریشن سے ہم کے اولاد جو جب ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو وہ بزرگ جو ہیں وہ آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں وہ خود کو تنہا فیل کرتے ہیں تو معاشرے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اکیلا رہ رہا ہے اس کی اسی سالے جائے ہے اس کی بیٹے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ سوشلی آئیسولیٹ ہو چکا ہے وہ پھر کدھر جائے گا تو اس لیے ایک سینٹر کانک کر دیا گیا ہے جس کو پورڈ روز کا نام دیتے ہیں فار دا بینیفیٹ آف سوشل ویل فیر تو یہ اگر کوئی بزرگ اس میں جاتا ہے تو وہ بزرگ وہاں پر جا کر سیکیور ہو جاتا ہے اس سارے پروسس کو آپ نام دیں گے سوشل سیکیورٹی کا تو معاشرے میں کسی بھی کسی سماجی بڑھائی ہے اس کو کٹرول کرنے کے لیے دیفرنٹ سوشل سینٹر سکین کر دیا گیا understand اور لاسٹ بر ہے ایکنومک سیکیورٹی ایکنومک سیکیورٹی آپ ایکنومکلی کیسے اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ ایکنومکلی آج کل ایکنومک سیکیورٹی ہماری جلدی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا لاکڈاؤن ہو چکی ہے اب جو ہماری لیبر برادی ہے مزدور تبکہ کدھر جائے گا جو بندہ ڈیلی کا ڈیلی 500 جا کے مزدوری کرتا ہے اس کو 500 گلتا ہے اور وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ تو گھر میں پیٹھا ہے تو اب سوشل سیکیورٹی اب سوشل انسٹیٹویشنز کا کام ہے ان کو ایکنومکل سپورٹ کریں جس کے لیے گورنمنٹ نے احساس پروگرام شروع کی ہے انجیوز جو ہیں ڈیفرنٹ لوگ جو سائل استطاعت ہیں وہ روشن تقصیل کر رہے ہیں گھروں میں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ ایکنومک سیکیورٹی ہے اس کے علاوہ کسی بھی کنٹریز کے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ اپنے معاشرے میں کس طرح سے ایکنومکلی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اہم میں ایکنومکلی آپ نے کبکن لاؤز کو کمپنی لاؤز کو فالو کرنا ہے آپ نے تو ایکنومکلی خود کو اپگریڈ کرنے کے لیے سماج کو اپگریڈ کرنے کے لیے معاشر طور پر نیشنل لیول طور پر انٹرنیشنل طور پر جو بھی آپ کام کریں گے ایکنومی کو ڈویٹ کرنے کے لیے تو اس سے ریلیٹڈ جو لاؤز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا ان کو فالو نہیں کریں گے تو دیٹس کل کرائیں تو یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کا بات تھا سیکیورٹی میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیکیورٹی کا کرائیں سے کیا تنک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب نور ڈیویٹ ہوتی ہیں تو اگر negative social behavior ہو جاتا ہے وہ crime کی طرف لے جاتا ہے تو اس لئے security بہت ضروری ہے اگر لوگ secure ہو جائیں socially secure ہو جائیں economically secure ہو جائیں اور physically secure ہو جائیں تو پھر crimes کے chance کم ہو جائیں تو dear CSS according to CSS criminology لیٹنیٹس lecture 2 ہم نے اپنے لیکچر ٹو کے مین پوائنٹ انڈرسٹینڈنگ کرمنالوجی کو آج ختم کر لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سب پوائنٹس کی ان سب باتوں کی آپ کو اچھے نریکے سے سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اپنے نوٹ پیٹ پر لکھ لیں آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیچے کمنٹ کریں میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں ٹھیک ہے ایسپلنٹس جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جتنا کچھ ہم پڑ چکے ہیں ان دو لیکچرز میں ان میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے اب ہم تھوڑا سا سوال کو ڈسکس کرتے ہیں دوہزر سولہ میں سوال آیا دوہزر سترہ اس طرح تھا ایکسپلین نیچر سکوپ اینٹ اپورٹنس آف کریم نالوجی یہ سوال چونکہ اس پورشن میں سوال بن یہی سکتا ہے میکسیمم کیا پوچھ لے گا اپورٹنس آف کریم نالوجی پوچھ لے گا کریکٹرسٹکس آف سوشل نیگٹر سوشل بیہیور پوچھ لے گا کرائمز کیوں ہوتے ہیں یہ پوچھ لے گا تو یہ سب کچھ اسی سوال میں پوچھا گیا ہے تو ڈیر ایسپلنٹس آپ نے اس سوال کو کیسے حل کرنا ہے فرسٹ آف آل آپ نے بتانا ہے کہ what is کریم نالوجی کریم نالوج کی ڈیفنیشن دیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ٹھیک ہے پھر آپ آجیں نیچر بتائیں کریم نالوجی کریم نالوجی کی نیچر کیا ہے کریم نالوجی کیونکہ چیزوں کو ڈیل کر دی ہے کریم نالوجی کا پرپس کیا ہے نیگٹر سوشل بیہیور کو کنٹرول کرتی ہے کرائمز کو کس طرقے سے کنٹرول کرنے سے روکا جا سکتا ہے یہ ساری فلسفی کیا ہے یہ سبجیکٹ کی نیچر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹ ڈیل کیونکہ اریاز ہو کرتا ہے سب اپنے بتانا ہے اب یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس کو بتایا کریم نالو جی کا اگر ان سب باتوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو نیگٹیو سوشل بہیورٹ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کرائیم کنٹرول ہو جائے گا امپورٹنس آف کریم نالو جی انڈرسینڈ کرنے ہیں یہ ایک بات مچھ گئی ہے نیچر سکوپ اٹھ امپورٹنس آف کریم نالو جی ان کی مین چار چار پوائنٹس جب بنا کے آپ لکھیں گے پیپر میں تو رون بٹ آپ کے فورٹین تو فیفٹین پوائنٹس بن جائیں گے انٹرودکشن لکھیں ڈیفنیشن لکھیں نیچر سکوپ کے فور فور پوائنٹس لکھیں اور اینڈ پر آپ اپنا کنکلیون دے دیں تو آپ کا کوسشن ٹونٹی مارک جائے جو کمپلیٹ ہو جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹونٹی مارک میں سے کتنے مارک آئیں گے تو وہ ڈیر ایسپیرنٹس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پیپر پریزیمٹیشن کیسی ہے آپ نے پیپر میں پونٹینٹ کیا لکھا ہے اگر آپ نے اچھا پونٹینٹ دیا ہے جو گریمنالوجی کا سکوپ ہے جو اپلائیڈ گریمنالوجی چیز کو ڈیل کرتی ہے جو جو بات پوچھی کیا ہے وہ آپ ٹھیک لکھتے ہیں ساف ستھرا لکھتے ہیں اس میں آپ کچھ ریسرچ ایڈ کرتے ہیں کچھ ریسرچ آرٹیکلز کا ریفرنس دیتے ہیں کچھ ڈیاغرام ایسی بنا دیتے ہیں جس میں کچھ ٹری ایسا بنا دیتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ گریمنالوجی فالنگ کے ریاض کو ٹچ کرتی ہے تو اس کا ایک بڑا اچھا ایپیکٹ پڑتا ہے ایک زیمینر کے مائنٹ پر تو اس لیے جتنا اچھا آپ لکھیں گے جتنا ساف ستھرا لکھیں گے جتنا ٹوری فالنگ لکھیں گے اسی ساف کے آپ کے مارکز آئیں گے تو ڈیئر ایسپرینٹس ہم سپیک وائز چال رہے ہیں سلیورس کا کوئی پوائنٹ ہم مس نہیں کر رہے ہیں تو کانڈلی آپ ریگولر رہیں اور میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا لیکچر آپ جب بھی سنیں آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں آپ کے سامنے پڑھا ہونا چاہیے سی ایسس کا کرمنالوجی کا سلیورس جیسے جیسے میں پڑھاتا جا رہا ہوں آپ اپنے سلیورس کو ٹک کرتے جائیں جن باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے جب ہمارا یہ لیکچر ختم ہو جائیں گے جب ہم ہنڈرڈ پرشنٹ سلیورس کور کر لیں گے پھر ہم نیکسٹ پھر اگلا ہمارا سٹیپ ہوگا کہ اب ہم نے رائٹنگ کی طرف کیسے جارہا ہے ہم نے پیپر کو سول کیسے کرنا ہے کس طریقے سے ہم میکسیم مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو ایسپرنٹس کرمنالوجی سکورن سبجیکٹ ہے کافی سارے لوگوں نے مجھے لوگوں نے سیونٹی ایٹی ایٹی فائی ایٹی 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 ایٹ تک مارکس حاصل کیے ہیں تو یہ لیکچر جب سیریس ہماری ختم ہو جائے گی جب ہمارا سلیورس ختم ہو جائے گا پھر میں آپ کو نوڈز بتاؤں گا ساتھ ساتھ آپ جو اس طرح آپ کے پاس بکس آویلیبل ہیں گوگل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں انڈرسینڈ کریں چیزوں کو تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں میں اپنے نوڈز بناوں آپ کو دھوں تو جس طریقے سے ہم نے پیپر کو سولپ کرنا ہے ایکزیمیں بیٹھ کر اس طریقے سے نوڈز بناوں گا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو ایسپرنٹس آج کا نوڈز لیکچر ختم ہو چکا ہے اللہ حافظ